بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصر بڑانی حاضر خدمت ہوں اس وقت ڈی چوک میں پہنچ چکا ہوں میڈیا کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور مزید بھی میڈیا کے نمائندے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں یہ ڈی چوک کے مناظر ہیں پریزن وین آ چکی ہے پولیس کی نفری چاروں طرف موجود ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا بڑا امتحان ہے کڑا امتحان ہے کہ وہ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں عمران خان نے تین چار دن پہلے آج ہی کے دن کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ یہاں پہ ان کے کارکنان احجاج کے لیے پہنچیں علی امین گنڈاپور نے یہ کہا ہے اپنے لوگوں کو اپنے جو کابینہ ہے ان میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ ساتھ نہیں دیں گے ساتھ نہیں آئیں گے تو وہ کابینہ میں مزید نہیں رہیں گے وہاں سے بھی بھرپور تیاریاں جاری ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کی جو دھمکیاں ہیں جو وہ جو بدماشانہ لہجے میں جو ہے وہ انہوں نے کل گفتگو کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی وہ کسی بھی طرح سے ایک وزیر داخلہ کا بیان نہیں تھا وہ ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بدماش جو ہے وہ عوام کو درانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایڈوانس معذرت چاہتے ہیں کل کو ہمیں گلہ نہ دیجئے گا تو یہ صورتحال ہے اب میں صرف اور صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات ابھی جو ہے وہ ایدھر ایسیو سمٹ جو ہے وہ جاری ہے پاکستان اس کی محضبانی کر رہا ہے جس کا کسی بھی قسم کا مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ان کو فائدہ ہوگا یہاں پہ مختلف ممالک کے وزیر آزم آئے ہوئے ہیں مندوب آئے ہوئے ہیں وہ کیا سوچیں گے وہ جب دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ کنٹینرز لگا کے پوری جو مین شہرہ ہے جو ڈی چوک کا یہ پورا جگہ ہے اور ریڈ زون ہے اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس ملک میں کونسی جمہوریت ہے اس ملک کے حالات کیا ہیں تو یہ سیچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں رضی طاہر صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج یہاں ڈی چوک پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں یا کیا پالیسی اپنائیں گے میرے گاہل میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی منزل ڈی چوک ہے ہی نہیں ان کی منزل ہے مضاحمت کہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ وہ اعتجاج کر سکتے ہیں رکافٹے عبور کر سکتے ہیں تو وہ چھبیس نمبر آ جائیں وہ پشاور موڑ آ جائیں وہ فیضاباد کے مقام پر آ جائیں وہ کسی بھی مقام پر اکٹھے ہو کر اعتجاج کر لیں تو ان کا اعتجاج ریکارڈ ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے کوئی شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر دعویٰ نہیں بولنا پارلیمنٹ پر دعویٰ نہیں بولنا سپریم کورٹ پر دعویٰ نہیں بولنا تو بارحال یہ انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہوئی کوئی ان کوئی خفیہ ادارے نہیں ہے کوئی ارادے نہیں ہے کوئی انٹیلیجنس کی ایسی رپورٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک اعتجاج ریکارڈ کروانا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈی چوک پہ ہو لیکن اس کے باوجود کوشش پوری ہے پی ٹی آئی کے حلکوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے کہ ہم ہر صورت ڈی چوک پہنچ کر ہی اپنا اعتجاج ریکارڈ کروائیں گے لیکن اس کے لیے کم و بیش دس سے پندرہ بڑی ریکارڈوں کو عبور کر کے یہاں پہ پہنچنا پڑے گا اور اسلامباد کے ساتھ پنجاب پولیس کی ایک بہت بڑی تداد کو بھی اسلامباد میں بلا لیا گیا ہے رینجلز یہاں پہ موجود ہے کشمیر سے پولیس بلائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو ڈی چوک کے پیچھے تمام فوج کی تائناتی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے تو یہ تمام تر رکافتے عبور کر کے پھر ان کو آنسو گیس کے شیل دے دیئے گئے ہیں ڈنڈے دے دیئے گئے ہیں ایک کھلی چھٹی دے دیئے گئے ہیں کہ آپ جبر کا ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے جو پرامن کارکنان ہوں گے جو پی ٹی آئی کے ان کو منتشر کر کے ایک نیا نو مئی گھڑنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ساری صورتحال ہے جو ہم اسلامباد میں اس وقت دیکھ رہے ہیں اچھا رزی صاحب مجھے بتائیے گا یہ یہاں پہ ملیشیا کے وزیر آزم بھی آئے ہوئے ہیں اور دیگر ممالک کے مندوبین بھی آئے ہوئے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یار انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں خندقیں کھو دیوئی ہیں راستے میں مٹیوں کے جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں تو کیا ان کا کیا مائنسٹ ہوگا ہے یہ تمام تے چیزیں دیکھیں جی وہ یہاں سے جائیں گے اور اپنے ملک میں بتائیں گے کہ ہم اسلامباد کے ایک ایسے شہر میں موجود تھے جو ایک ملک کا وفاقی دارالحکومت ہے اتنا عالم ہے کہ تمام تر کنٹینر وفاقی دارالحکومت میں کیونکہ ہر کنٹینر پہلے وفاقی دارالحکومت میں چیک ہوتا ہے اور وہاں سے پھر بار سو کلومیٹر دور کر کے بارال وہ یہ سوچیں گے کہ ایک ایسا ملک ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے جہاں پہ اتجاج نہیں ہے جہاں پہ بات نہیں کی جا سکتی جہاں پہ انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ بنیادی حقوق میں شامل کر دیا ہے اقوام متحدہ نے آپ نے شنگائی تعاون تنظیم کے موقع پر انٹرنیٹ بند کر دیا تو انٹرنیٹ تو ان کا بھی بند ہوگا نا جو آپ کے مندوبین آئے ہوں گے جو وہاں پہ انٹرنیشنٹ ڈیلیگیٹس آئے ہوں گے جو سفارتکار ہوں گے ان کا بھی تو انٹرنیٹ بند ہوگا وہ بھی تو باہر آئیں گے تو کوئی سروسز نہیں ہوگی تو آپ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں بنیادی طور پر پاکستان کا ایک بد نماد چہرہ دنیا میں جو ہے آپ دکھا رہے ہیں جو کہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہے جو کہ آپ کا اپنا آپ کے کرتوتوں کا سیاہ چہرہ ہے بہت شکریہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفصیلات سے بھی آگاہ کر رہے تھے اور اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے یہ تمام تر سیچویشن ہے ڈی چوک جو ہے وہ چاروں اطراف سے کارٹن آف کر دیا گیا ہے تمام راستے جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں کنٹینرز کو ویلڈ کر کے پراپر جو ہے وہ بندیش ان کی جو ہے وہ کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ فوج اور رینجرز کو تائنات کرنے کا عمل بھی جاری ہے مزید اس حوالے سے جو بھی اہم ڈیویلپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے میزبان ناسی جہانگیر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان